موسیقی 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 پھر کہتے ہیں کہ یہ نہیں کھال لیتے ہیں کل سے ڈائٹنگ ہماری شروع ہے تو یہ کہ اپنی یخنی کا بیوہ کریں اور ساتھ میں آپ گھرین ٹی کا بھی استعمال کریں آج ہم کیا بنا رہے ہیں آج کا مینیو تو بڑا مزیدار ہے ایک بننے ساؤدھ انڈین لیمن رائس بننے اس کے ساتھ سویٹ کون پاسٹا سیلڈ بننے اور ساتھ میں ڈرائی وگن چکن بیگ بننے تو یہ ہم تین ریسپیز بنا رہے ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں ڈائم بالکو زائے نہیں کریں گے زائرہ ہم نے 3 ریسپیز ہے اور 3 ریسپیز کو ہم نے بڑی جلتی جلتی بنانا ہے اس لیے کہ آپ کو بریکس بھی آتے ہیں آپ کو کمرشلز بھی آپ دکھا رہے ہوتے ہیں جو ہمارے ریسپیز کارڈ بھی آ رہے ہوتے ہیں تو ہم ٹائم بھی زائے کریں گے ٹھیک ہے تو جلتی سے انگیریٹس لوڈ کیجے گا ہمیں چاہیے ڈرائیگن بیک چکن کیلئے چاہیے بولنے چکن ایک کلو اور سویا ساوس آدھا کپ ہے ٹھیک ہے چلی ساوس دو کھانے کی چمچ ڈ manga لا لیäsن کا پیسٹ ایک چھائی کا چھائی کا چھائی x2 ڈڈھانیا ڈو کھانے کی چھائی اور دو کھانے کی چھائی کا چند اب اس کی ساوچ کیلئے ہمیں چاہیے دو کھانے کے چمچUs miozo asks ڈو کھانے کے چ輪چوں کے ہمیں چیز ہوتےیا تو مسر جہایے کاتیک ہے دو کھانے کے چمچ، ٹومیٹو کچپ ایک کپ ہے نمک آدھی چاہے کا چمچ اور چینی آدھا چاہے کا چمچ یا ایک چاہے کا چمچ تو یہ اجزہ جو بن رہے ہیں بہت مزید داسا ڈرائگن بیک چکن اس کو بیک کریں گے اور اس کی سوچ جو ہے واپس اوپر سے اس کو ڈالیں گے پور کریں گے تو پہلے ہم اس کو مرینیٹ کریں گے چکن کو پھر اس کو اوون میں جائے گا جب تک وہ اوون میں بیک ہو گا اتنی در میں اس کی سوچ کی تیاری کر لیں گے تو یہاں پر ہم نے رکھے میں سارے اجزہ اور بسم اللہ کر کے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا اس کے اندر میں نے تھوڑا سا نمک ڈالا ہے زیادہ نہیں ڈالا ہے اس لیے کہ تھوڑا آپ کو بتایا میشہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سا مرینیٹ کرنے کے لیے نمک کا اس کا استعمال کرنا پڑتا ہے اس کے اندر جائے گا یہاں پر آپ لے لی جائے گا تقریباً لیسن کا پیسٹ ہے ایک چائے کا چپج لے لی جائے گا اس کے بعد تھوڑا سا اس میں نمک جائے گا ساتھ میں اس میں جائے گا سویہ ساوس چلی ساوس کالی میرچ اس کو بھی کرنا ہے اچھی طرح سے مکس باقی چیزیں میں یہاں پہ رکھتے ہیں دوبارہ پھر مجھے اس کو استعمال کریں اڈا بھی اس میں جائے گا پہلے آپ نے اس کو بہت اچھے کوشی کریں کہ اس کو آپ یہاں رکھتی ہوں کوشی کریں کہ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے رات بھر آپ نے اس کو مرینیڈ کر کے رکھ لینا ہے تو زیادہ اچھا ہے اسی کے اندر جائے گا میدہ دو کھانے کی چمچ اور ایک ادت انٹا ٹھیک ہے اب اس کو میں نے اس طرح سے پیسز را سے بھڑے کر دیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ڈریکن کی طرح لمبے لمبے پیسز کر دیے آپ کی مرضی آپ بھڑے پیسز جس طرح سے سابود ہوتے ہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں اس سے یہ ہے اس کا مسالہ بڑا اچھا سالگیا ہے نمک ہے اس کے اندر چلی سوس ہے سویا سوس ہے لیسن کا پیسٹ ہے نمک ہے کالی میرچ ہے اور اس کے اندر جائے گا ایک ادت انڈا اور دو کھانے کی چمچ میدہ ٹھیک ہے انڈے کو میں یہاں پھینٹ لیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ اس کو اوون میں رکھے جتنی در میں اس کی بیکنگ ہوگی بیک ہو رہا ہوگا اتنی در میں ہم کیا کریں گے اپنی اس کی سوس کی تیاری کر لیں گے سوس تو پر سے آپ نے ڈال لی ہے سالے جی انڈا بھی ہم نے اس پیدا اس کے بعد اس کے اندر جائے گا میدہ پہلے اس کو مکس کرتی ہوں انڈے سے پھر میدے کے سارے نمک میں نے اس لیے لکا لیے تھا تاکہ تھوڑا سا تو یہ اس کے اندر اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ آئے آپ اس کو ویسے بھی بنا سکتے ہیں بیک کیے بغیر بھی آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا اس کو چاہ رہے ہیں کہ آپ ویسے پین میں بنائیں تو دو ٹیبل سپون کے اتنا اس میں میدہ اور اس کے اندر اوئل پی آپ لی لی جیگا تقریباً دو کھانے کے چمجھ پہلے میدے کو مکس کرتے ہیں پھر اس کے اندر اوئل ڈالیں گے اور اس کو رکھیں گے پھرے کے اندر اور اس کے بارد ہم کیا کریں گے اس کو اوئل میں رکھ دیں گے اور اس کے اندر آدھا گھنٹا اس کو رکھے گا تاکہ یہ آدھے گھنٹے پہ بڑے اچھے سی بیک ہو جاتے ہیں اب اس کے اندر کیا جائے گا اوئل ٹھیک ہے اس کے اندر ڈال دے ہیں دو ٹیبل سپون کے اتنا آئی اچھا جی چلے جی ہم اس کو مکس کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو رکھیں گے ہم ٹرے کے اندر رکھ کر پھلا کر اس کو رکھ دیں گے اوئن کے اندر بیک ہونے کے لیے پھر سوس کی طرف چلے لے جائیں گے کاجو ہے یا پھر بڑے بزر بردست قسم کی کاجو کا پارڈر فارم میں کریں گے مرچوں کو سکھوڑا سا پارڈر فارم میں کریں گے پھر اس کو تھوڑا سا پکائیں گے لیکن یہ ابھی نہیں ہم یہ کریں گے بریک میں اور نہیں سوری ہم کریں گے اب بریک سے آنے کے بعد صرف بریک میں ام نے کیا کرنا ہے اس کو رکھنا ہے اوئن میں بیک ہونے کے لیے جب تک لیتے ہیں ایک چھوڑا سا بریک جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگے ہیں اور یہاں پر ڈرائگن چکن کا جو میں نے مرینیٹ کیا تھا اس کو میں نے یہاں ٹرے پہ پہلا دیا اب میں اس کو رکھ رہی ہوں اوئن میں ونیٹی سینٹی گریٹ پہ تب تک یہ بیک ہو رہا ہے اتنی در میں ہم اس کی سوس کی تیاری کر لیتے ہیں تو یہ جا رہا ہے اوئن کے اندر ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا پندرہ سے بیس منس میں چھوٹے چھوٹے سے جس کے گو ہے اچھا جی اب اس کی سوس کی اجزہ میں نے آپ کو ویسے بتا دی لیکن دوبارہ پھر بتا دیتی مجھے چاہیے اس کے لیے سویہ سوس چاہیے گرائے والی مرچے چاہیے جو اور اس کے ساتھ مجھے کاجو چاہیے پیاس چاہیے شملہ میرچ ادرک لیسن اور ساتھ میں مجھے چاہیے دارک سویہ سوس چاہیے چاہیے نمک چاہیے چینی چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے دو چیزوں کو یہ میرے پاس جو ڈرائی والی مرچے اس کو میں نے یہاں پر ڈرائی والا جو مشین تھی اس میں پیس لیا یہاں پر کاجو بھی میں نے پیس لیا یہ دیکھ لیجے گا ان دونوں کو پیس لیا اب میں کیا کروں گی یہاں پر بلینڈر کے اندر ڈالوں گی ساری چیزیں اور اس کا ایک پیس سا بنا لوں گے ٹھیک ہے آپ اس طرح سے پیال لے دیجئے گا اور شملا میرچ میں اوپر سے ڈال دوں گے اس کو سلائس میں کٹنگ کی ہوئی شملا میرچ اوپر سے ہم ڈال دیں گے تو یہ ساری چیزیں چلی جائیں گے بلینڈر کے اندر اور اس کی سوچ تیار ہو جائے گے یہاں پر چاہے تو تھوڑا سا پانی بھی اس میں شامل کر لیجئے گا ورنہ اسے گا نہیں یہاں پر میں ڈال دیں تھوڑا سا پانی اوائل زرہ سا ایک ٹیبل سپون کے جتنا اور باقی کی جو چیزیں بلکہ میں ایسا کروں گے اس کو وہاں لے جاتیوں پھر یہ ایک ایک چیز کو اٹھانا یہ دیکھ لیجئے گا اس کے اندر جائے گا یہ پیاز ایک ادر پیاز کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے چلی ساوس تھوڑی سی ٹومیٹو کچپ اس کے بعد آپ نے لیسل چینی شگر کاجو میں نے پیسٹ وہ پودر کر لیا تھا تاکہ وہ آرام سے اس میں سب چیزیں پیسچ رہے یہ جو ڈرائے والی چلی ستھی جس کو میں نے وہ بھی میں نے پیس لیا یہ میٹس میں ڈال دوں گی ساتھ میں اس میں جائے گا دو کھانے کے چمچ کتنا سویہ سوس تھوڑا آسان نمک اور یہاں پر کالی میرچ چلی سب چیزیں ڈال کر اب میں بلینڈر کو چلا رہی ہوں جب تک یہ ساہی چیزیں سائیڈ پر اکتی ہوں تاکہ چلی جی ہوگیا اب اس کو بلینڈر کو چلا دیتی اس پر لائرم آنے رہیں اب اس کو تھوڑا سا پکانا ہے یہاں پر توڑا سا پانی بیس میں ڈال دیتی ہوں اس لئے کافی گاڑا اس کا پیسٹ ہے تو یہ پھر ویسٹ نہ جائے نا اب اس کو تو رکھتے ہیں چولے پر اس کا یہ گاڑا سا اس کا جو سوس ہے وہ تیار ہوگی اور پھر اس کے بعد جب تک چکن بھی ہمارا بھی ریڈ ہو رہے زائر اس کو تو بھی ہم نے رکھ دیا تو ایسا کریں گے کہ ہم اس کو ایتی در میں بنا لیں گے رائس تو رائس کے اجزہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں اور شملا مرچ مجھے چاہیے جو میں یہ ہمیں میں کیک کرکے کرکا کرکے ہوں بعد میں اس کھی اوپر ڈال دیں گے تھوڑا سا ہرا دنیا بھی ہم ڈالیں گے چلی جی جیسی یہ کیک کٹھن کرکے ہوں ایتی ہیں جیسی یہ کیک کٹی کر کرکے رکھتے ہیں اس کو آپ نے اس طرح سے سلائس میں کیکٹھ کردکے ٹھوڑا سا ہرا دنیا بھی ہم ڈالیں گے اکار اس کا ایک فلیور آ جائے گا حسنا نہیں لے گا اس میں جن نکھے پیسٹے کے ڈالیں گے دیسی تو اپنا دینا ہوتا ہے آپ کو تھوڑا دیسی ٹچ تو دینا ہی ہوتا ہے اس کے بغیر مزہ ہی نہیں ہے کھانوں کا یہ اینڈ میں جائے گے چکن کے اوپر اور سوس جو ہے یہاں پر اس کو میں تھوڑا سا اوبالی دینے ایک بوائل آ جائے گا اس کا ایک کچھا پن ختم ہو جائے گا ایسے تو آپ کو تا ساری چیزیں اس پر ریڈی ہیں اٹھا سا اس کو میں اسے کی بوائل آئے گا اس کو بند کرنے گا اور مزہ کی اس کی سوس ہے جو کاجو کا بڑا اچھا سا اس میں ٹیسٹ آ جاتا ہے پھر رائس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں رائس کبھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں بس رائس بوائل کر کے رکھیں باقی جلتی فٹا فٹا ہو جائے گا اساس میں کام نہیں ہے تھوڑا سا ہرہ دنیا جو اس کے اوپر بعد میں ہم ڈال دیں گے ہرہ دنیا شملا میرچ پیاز یہ سبزیوں میں یہ تین چیزیں لل دیں گے پھر رائس کھا چل میں اس کو یہ کیا ٹیسٹ آٹ گہ اور پھر ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں رائس کو سا ہیے پھر ہماری یہ ریسیو بوری ہو جائے پھر ہم بتا کہ مونسولوا ہے مونسولوا سے بھی آپ کو بتا کچھ نہ کچھ نیا کچھ نہ کچھ نہیں چیزیں بانانے کا آپ کو سکھاتے ہیں کچھ نہ کچھ نئی چیز ہے اس کا پھر میں آپ کو تو یہ سوس کی ریڈی ہو چکی ہے دیکھیں جیگا یہ پک چکی ہے تیار ہو چکی ہے جو ہم نے اس کے اوپر ڈرائیگن چکن کے اوپر یہ سوس ڈال لیے رائس کا بتا دیتے ہیں کس طرح سے ہم نے بنانے ہیں چلے جی یہاں پر ہوتے ہیں اور یہ میں لے لیتی ہوں جو چیزیں مجھے یہاں نہیں چاہیے سوس ڈال دیتے ہیں جس کو ہم نے بعد میں ڈرائیگن چکن کے اوپر ڈالنا تو یہ میں اس میں ڈالتی ہوں اور جلدی سے آپ پیپر پہن لیجئے گا تاکہ آپ جو ہم لیمن رائس بنا رہے ہیں ساؤڈ انجین لیمن رائس ہے وہ آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے یہ بھی یہاں سے اٹھا دیتے ہیں کام ہمارا ختم ہو گیا اس کا تو انگیڈینس تو خیر میرے یہاں پر رکھیں لیکن آپ جلدی سے ریسپی کارڈ میں آپ کو بتاتی ہوں تو آپ نوٹ کیجئے گا تاکہ اس کو بھی بنائیں پھر ہم آئیں گے سیلڈ کی طرف جس کے لیے ہم نے ساری چیزیں ریڈی کر کے رکھی ہیں جو پاسٹا سیلڈ بن رہا ہے سویٹ کارن پاسٹا سیلڈ مزیدار قسم کا تو چلیں جی اجزہ نوٹ کر لیجئے گا ڈرائیگن چکن کا میں ایک دفع پتا دیتی ہوں ہم نے سارے چیزیں اس پر مارینیڈ کی سوئے سوچ چلی سوچ انڈا کالی میرچ نمک لیسن کا پیسٹ آئل اور میدہ لگا کر اس کو ہم نے مارینیڈ کر کے رکھا پھر اس کو ٹرے میں ڈال کے اون میں رکھ دیا بیک کرنے کے لیے دو کھانے کے چمچ آئل بھی ڈالا سوچ کے لیے میں نے یہاں پہ لیا تھا سویا سوچ لیا تھا ڈرائی چیلیز گی تھی اس کے بعد کاجو لیا تھے ساتھ میں پیال دیا تھا شملا مرچ ہے ساتھ پہ ادرک لسن ہے ڈاک سویا سوچ ہے ٹومیٹو کیچپ نمک اور چینی تو جو اس کی وہاں پر ہم نے سوچ بنا کر رکھ دی ہے ٹھیک ہے جی اب ہم کو بتاتے ہیں آپ کو یہاں پہ ساؤڈ انڈیان لیمن رائس لیکن ابھی نہیں بریک کے بعد جب تک یہ ہے کہ میں یہاں سے تھوڑا سا کرتی ہوں نیٹ ان کلین اور آپ بھی ریسپیس کارٹ دیکھیں اور لیتے ایک چھوڑا سا بریک جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگیا اور میں نے کہا تھا کہ بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر کیا کریں گے ہم رائس کی اجزاء آپ کو بتائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو بھنائیں گے تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہمیں ابلے ہوئے چاوال آدھا کلو چاہیے سوکی لال مرچ لمبی والی چاہیے آٹھ عدد رائی دو چاہے کے چمچ کڑی پتے چھے عدد حلدی ایک چاہے کا چمچ نمک ایک چاہے کا چمچ ایک کپ یخنی حرادنی آدھی گڑی حری مرچ تقریباً چار عدد کٹی لال مرچ دو چاہے کے چمچ پیاز ایک عدد اور آئل چار کھانے کے چمچ ٹھیک ہے یہاں پہ کرتے ہیں آئل کو گرم آہ سوس ریڈی ہو چکی ہے ڈرائیگن چکن کی بیک بیک ڈرائیگن چکن تھا چکن کو ہم بیک کر رہے ہیں وہاں پر وہ رکھا ہے ان میں سوس یہاں تیار ہے بس اب کیا کریں گے یہاں پہ رائس کی تیاری کریں گے اور پھر سیلم بنائیں گے مزیدار ساس ویپورن مانسلوہ سیلم بنائیں گا ٹھیک ہے آپ نے پیاز کو کرنا ہے براون رائس جو ہے ہمارے وہ بائل ہوئے ہیں ٹھیک ہے کوشی کیجئے گا رائس تھوڑے سے سوف رکھے یہ ہمارے زیادہ مطلب اس چیز کا خیال کیا جاتا ہے کہ چاول کا دانہ اللہ کر لوگو لیکن باقی جگہوں پہ رائس زرہ سے نرم ہوتے ہیں اور آپ دیکھیں جب آپ بریانی بناتے ہیں تو بریانی کے چاول ہمارے کھڑے کھڑے تو ہوتے لیکن جب بریانی نرم ہو جاتی تو وہ کھانے کے زیادہ مزی آتا ہے جو تھوڑی سے سوف نرم بریانی ہو جاتی ہیں سب تیزیں مکشتے ہیں وہ زیادہ چھے لگتی ہے اچھے جی یہاں پر ہم کرتے ہیں پیاز کو براون ٹھیک ہے اس کے بعد مجھے ہری مرچے بھی چاہیے ہرا دنیا چاہیے اس کو کٹنگ کر لیتے ہیں اور باقی ڈرائے والی چیزیں ڈالیں گے یکھنی ڈالیں گے اور رائس کو کریں گے میکس ٹھیک ہے چلے جی یہاں پر یہاں یہاں پر اور ہاں یہ مرچے ہیں یہاں یہ آپ کو بتا ہے ہمارے ہاں تو کمی استعمال ہوتی ساو جنین کھانوں میں زیادہ استعمال ہوتی بہت زبردست ہوتی ہے یہ مجھے بہت بڑی پسند ہے یہ اسر میں چھوٹی جو مرچ ہوتے چاہے وہ گرین والی ہو چاہیے تو یہ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ چلے جائے گے پیاس کے اندر اس کے بعد اس کے اندر جائے گی رائی یہ دیکھیں پیاس کے ساتھ ساتھ براونر رائی ڈال جاتے ہیں رائی کے ساتھ میں جائے گی کڑی پتہ چار سے چھے سلکا سا اس کو تھوڑا سا کرتے ہیں براون رائی کڑی پتہ پیاس کٹی بھی میرچ تھوڑا سا چولہ میں بلکے بند کرتے ہیں چولہ بند کر دیا اب کٹی بھی میرچ نمک جائے گی میں اس لی زیادہ چولہ تیز میں نہیں ڈالتی ہوں آپ کو جاتا ہے جل جاتا ہے تو اس لی میں نہیں ڈالتی ہوں یہاں پر جائے گی ہلدی تھوڑے سی یلو ہوتے ہیں کٹی بھی میرچ اور پھیکے بھی نہ ہوئیے آپ کو پھیکے ملے پھیکے بھی نہ ہو چاول اچھے مزیدار لگے نمک یہاں پر جائے گی یخنی ایک کپ کے تری اس کے اندر جائیں گے رائس مبلے میں چاول محمد 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 کے اارس محمد اس کو رکھ دیئے کہ آپ گھر میں آپ بنائیں گے تو فورا جیسے بوائل کریں بوائل کرنے کے بعد اس کو آپ نے پھیلا دینا ہے کوئی جو کچھن ٹاول وغیرہ ہوتا ہے اس کے اندر اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر اس طرح سے جڑتے ہیں یہ دیکھیں اچھی طرح سے اس کو آپ نے مکس کر لے گا اب جب مکس کرنے کے بعد ہری ملچے ہرا دنیاں اوپر سے ڈالتی ہو اور اس کے بعد ہمیں اس کو چولا جلا دوں گے تاکہ تھوڑا سا یہ دم پر آجائے تھوڑے سے میں نے کہا تھوڑے سے نرم چاول کھے گا پھلکے سے تو یہ آپ کو اچھے لگیں گے بس یہ اچھی طرح سے مکسنگ کیجئے گا جو آپ کو کئی وائد وائد نظر آرہے تو اس میں آپ کو ٹیسٹ نہیں آئے گا جب مکس اچھی طرح سے ہو جائیں گے تو پھر اس میں بھی ٹیسٹ آئے گا ورنہ یہ آپ کو وائد والے جو رائس آنا وہ آپ کو پھیکے لگیں گے تو اب اس کو کرتے ہیں مکسنگ اور اس کے بعد ہم اس کو چلیں گے لیں خوشکو اتنے مزے کی آرہی ہے چولا جلے گا ہری میرچیں جائیں گی ہرا دنیا اس کے اپر جائے گا اور اس کے بعد باس چولا بن پانچ منٹ کے لیے دم پے زیادہ دل دن پے دن رکھنا تو یہاں پر میں اس میں ڈال دیتی ہوں ہری میرچ جس کو میں نے کٹنگ کر کے رکھا ہے اور ہرا دنیا چلیں گے ہمارے مزے دار سا رائس بھی ریڈی ہو چکے ہیں بس اس کو تھوڑی دیر پانچ منٹ کے لیے دم پے رکھتے زیادہ دنی رکھتے جب تک یہ دم آرہے ہیں اور اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم لیتے ہیں بریک اس لیے کہ ابھی لاس ایک ریسپی رہ گی ہے جو ہم بنا رہے بڑا مزے دار سا سویٹ کون پاسٹا سیلیڈ بن رہا ہے جس میں مون سلوہ کے ہم ڈالیں گے کباب سی کباب سیلیڈ اس کو کباب کو فرائی کریں گے چاپ کریں گے اس کے دار مکسنگ کریں گے ہر بائٹ کے اندر آپ کو کباب کا ٹیسٹ آئے گا تو ایسا کرتے ہیں لیتے ایک چھوڑا سب ریک واپس آئیں گے تو پھر اس ریسپی کو کریں گے انگیریس بتائیں گے اور پھر اس کو بنایں گے پھلا لیتے ایک چھوڑا سب ریک جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگے ہیں اور رائس جو ہیں لیمن آہ رائس تھے وہ ریڈی ہوگی اس کو میں نے وہاں رکھ دیا ہے اور اس کے بعد اب جو بیگ چکن ہے اس کو بھی میں دیکھ کی مجھا یہاں لیمن کے تھوڑے سے چاہی تھے ٹھیک ہے یہ دیکھن ٹکن کے لیوے ہلکا سب ریجی اس کو شملا میں اس کو تھوڑا تستوٹے کر رہی ہوں ٹھیک ہے میں دیکھ لیتی ہوں ابھی کلار آگیا ہوگا میں نے تھوڑا اپر رکھا تھا اس کے بلاک کے گریل ہو جائے بسم اللہ رب چھوڑا ہے کنت دو میلت دو ملیت سے ڈو ملٹ میں لے آتی ہوں پلیٹر اس کے اندر ہم نے اس کو surf کرنا ہے تھوڑا سا حرا دھنیا اس میں ڈالیں گے اور یہ ویجٹیبل کو تھوڑا سا ہلکا سا میں نے اس کو ایک ٹی سپون کی بیتنا آئی لیا تھا اس کے اندر ہلکا سا میں نے ہمارت نمک پھائی کر لیا توڑا سا کالی مرت نمک ڈال دی جائے گا بڑا چھاپ کو لگے گا یہ چکن نکال لوں یہاں پر اور اس کو نکالتے ہیں ڈش کے اندر گلاوز سے بہت گرم ہے یہاں چکا ہے اس کا کلر زبردست قسم کا پوپر طریقے سے ریڈی ہو چکا ہے اس کو کرتے ہیں بند ہے اب اس کو نکالتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر ڈالتے ہیں ساوس چلے اچھا ایسا کرتے ہیں اس کو تھوڑا تھنڈا ہونے تھے یہ میں بریک میں بھی نکالوں کی ہم سیلڈ کی تیاری کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں بیسے بھی مجھے بعد میں سکوڑ کرنا تو یہ تھوڑا گرم بہت زیادہ ہے اس کو بعد میں ڈش میں نکال دے بھی گرم بہت ہے تو یہ میں نکال لیتے ہوں یہاں پہ رجی ٹی بل اور ہم اپنی اس کی اجزاء بتا دیتے ہیں جو ہم نے ابھی بنانا ہے سیلڈ اس کی اجزاء دادنے یہ چیزیں یہاں پر رکھتی ہوں جس کو میں نے اس کے ساتھ ساف کرنا ہے یہاں ساوس کے ساتھ تو فیلال اس کو میں یہاں پر رہنے دیتی ہوں گرم بھی بہت زیادہ ہے اور جب آپ فوراں اون سے نکالتے ہیں تو چپکا ہوتا ہے تھوڑی دیرہ اگر آپ چھوڑیں گے تو یہ جو اس طرح سے ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا سائٹ پر سے ہٹ جاتا ہے یہ دیکھیں اسے ہوئی رہے رکھی دیتے ہیں یہاں پر تاکہ یہاں سے پری بھی ہٹ جائے نا تھوڑا سا جگہ خالی ہو جائے تو مزیدار سا ہمارا ڈریکن چکن ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس کی بسپل لائرم آنے رہینی بہت مزیدار بنایا آپ چاہے تو بیسی بغیر ساوس کے بھی اس کو کھا سکتے لیکن تھوڑا ڈرائی ہوگا تو اس لیے ساوس کے ساتھ ساف کریں گے تو آپ کو زیادہ چلے گیا اتنی اچھی اس کی خوشبو آ رہی ہے مزیدار قسم کی اور دیکھیں کتا اچھا گل چکا ہے کہ ٹوٹنا شروع ہو گیا اتنا اچھا ہی دلاؤں ہے چلیں جی اس کے اوپر سارا ایک جگہ رکھ دیتے ہیں یہاں پر ساوس اس کے اوپر جائے گی اور ساتھ میں حرادھنیا اور شملا میراج ساوس اس کی بہت مزید کی بنی ہے تھوڑی سی کھٹی تھوڑی سی اس طرح سے چلیں جی ساوس کا بتاتی ہوں آپ کو یہ جو مزیدار سی میں نے ساوس بنائی تھی جس کے نرے کاجو تھا درائی چیلی تھی ساری چیزیں آپ اس ساوس کو ایسے بھی سرف کر سکتے ہیں اب جو میں نے یہاں پر فرائی کر کے رکھی ہوئی تھی کپسکم یہ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں آپ چاہیں تو بیک کرتے وقت بھی آپ اوپر ڈال سکتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا ہرا دھنیا صحیح یہ یہ ہمارا چکن جو ہے ریڈی ہو گیا اچھا جی اب ہم کیا کریں گے یہاں پر فرائی کریں گے مونسلوہ کے سی کباب اور اس کے بعد ساری چینوں کو مکس کریں گے اس کا مزیدار سا بنائیں گے سیلیڈ وہ میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح سے ہم نے بنانا ہے کس طرح سے نہیں بنانا تھوڑا سا دیں گے یہاں پر اوائل ٹھیک ہے ان کو کریں گے بارک بارک چاپ اور یہ سیلیڈ کے اندر جائے گا تو اس کو میں وہاں پر رکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے بعد میں ہم تھوڑا سا اس کو نیٹن کلین کریں گے دیکھیں دونوں ریسپیز تو ہماری مزیدار سی تیار ہو گئے ساؤڈ انڈین لیمن رائس پی تیار ہو چکے اور اس کے ساتھ یہ بھی ہو گیا تو جلتی سے انگوینئنس لوڈ کیجئے گا جو ہم بنا رہے سویک کون پاسٹا سیلیڈ اس کی اجزہ کیا ہے ہمیں ابلہوہ پاسٹا دو کپ ہے بھٹے کے دانے ایک کپ ہے مکھن ایک کھانے کا چمچ ہرا دنیا ایک کھانے کا چمچ ہے لیمن کے چھلکے ہیں وہ ایک چائی کا چمچ ہے لیمون کا رس ایک کھانے کا چمچ ہے پسی لار میں چاہدی چاہی کا چمچ کالی مرہ چاہی کا چمچ چلی صاوص ایک چاہی کچھ نمک آدھی چاہی کا چمچ اور اس کے ساتھ ہم آئے پاس ہمارے پاس مانسلوہ کی جو سی کباب ہے وہ حضب زود لیں گے ایک ادار چھوٹی پیاز اور ایک کپ دے ہیں تو یہاں پر ہم کرتے ہیں اس کو سی کباب کو ٹھیک ہے پھر اسی کے اندر ہم ڈال دیں گے بٹر اور باقی چیزوں کو میکس کریں گے تو تھوڑی سی لیمن کی بھی چاہیی جو میں نے یہاں پر رکھے ہیں تو میں پہلے اس کو نکالتی ہوں چھوڑی چھوڑی سی چاپ کریں گے تھوڑی سی آئل میں فرائی کریں گے پھر اس کو نکالنے کے بعد پھر یہ بٹر اور یہ سارے مسالے سا ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا پاسٹا کو بھی آپ فرائی کر لیجیگا ورنہا پاسٹا آپ کو تھوڑا سا پھیکا پھیکا سنگیگا یہ مزید آسیس کی چکنی بھی ہے آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں گے ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیکٹس کے اندر سے نکلتی ہے چھوڑی چیزوں کا اپنے پھائی کرنا ہے اور پھائی کر کے ایک بول کے لئے ڈالتے دائے گا سی کباب اتنے زبردست بنے ویڑی نہ ٹوپتے ہیں نہ کچھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے چھوڑا سا آپ نے باریک چاپ کر لینا اس طرح سے بس ساری باقی مکسنگا باقی کچھ بھی نہیں ہے چھوڑا سا یہ بڑک بھی بنے ویڑی ابھی ہم نے نکالے تھوڑی دیر پہلے آپ نے کالی جے گا تو زیادہ اچھا رہ جائے گا چھوڑا کرتے ہیں بند بننا بلاس ہوگا زیر ہے اور کے اندر تھوڑا سا بڑک بنے ویڑیں گے تو بہت سارا دھوڑا جو ہے اور آپ کے کپڑوں پر آئل بھی اڑے گا چلیں گے میرے خل میں کافی ہو گیا چلیں گے میرے خل میں کافی ہو گیا اٹھارتے ہیں اس کے اندر بسم اللہ اے ربانے رہے ہیں چھوڑا جلالے آپ اور ایک برتن کے اندر ساری چیزوں کو مکس کرتے جائے رہی جائے گا اچھا اس کے اندر مجھے تھوڑا سا مسالہ بنانے جس میں بٹر لال میرچ نمک وغیرہ مکس کر نہیں وہ خیر میں باد میں کروں کہ یہاں پہ مجھے چاہیے دہین دہین ڈال دیں گے ایک کپ کے جتنا اس کو اپنے اچھی طرح سے پھینٹ لینا اچھی طرح سے پھینٹ لی جائے گا اس کے اندر جائیں گے سویٹ سکون ٹھیک ہے یہ میں اس کے اندر ڈال دیتی ہوں باقی پاسٹا کو بھلکا سا پھرائی کر لوں گے یہ ہو گیا ہمارا جو کباب سے اس کو نکالتے ہیں یہ تھوڑا اس میں آپ کو دیکھیں نا پانی سا ہے اس کے اندر بٹر کالی میرچ لال میرچ تھوڑا سا نمک ٹھیک ہے اس کے اندر پاسٹا کو ہلکا سا اسے پھرائی کرتے ہیں اور باقی چیزوں کو کریں گے تو ایسا کرتے ہیں جب تک بس خالی اس کو کرتے ہیں مکسنگ اس کی کرتے ہیں جب تک لیتے ہیں ایک چھوڑا سا بریک ڈراغن بیکڈ چکن سویا ساوس دو کھانی کی چمچے سوکھی لال میرچ چار ادت کاجو دو کھانی کی چمچے پیاز ایک ادت شملہ میرچ دو ادت ادرک لہسن کا پیسٹ ایک چاہ کا چمچہ ڈاک سویا ساوس دو کھانی کی چمچے ٹومیٹو کچپ ایک کپ نمک آدھا چاہ کا چمچہ چینی ایک چاہ کا چمچہ ترکیب چکن پر سویا ساوس چلی ساوس کالی میرچ نمک لہسن ہرہ دنیا ساوس بنانے کے لیے سویا ساوس چلی ساوس کاجو پیاس شملہ میرچ سوکھی لال میرچ ڈاک سویا ساوس ادرک لہسن کا پیسٹ ٹومیٹو کچپ نمک اور چینی کو بلنٹ کر لیں اب اسے فرائنگ پین میں پکائیں ساوس کاری ہو جائے تو چکن میں ڈال کر پیش کریں ساؤت انڈین لیمن رائس تیل گرم کر کے پیاز ہلکا براؤن کر لیں اب اس میں تمام مسائلے ڈال کر یخنی شامل کریں جب اوبال آجائے تو اس میں کڑی پتے ہری مرچ ہرہ دنیا لیمن کے سلائس اور چاول ڈال کر دس منٹ دم پر رکھ دیں سویٹ کون پاستہ سیلٹ اجزہ ابلہ پاستہ دو کپ بھٹے کے دانے ایک کپ مکھن ایک کھانے کا چمچہ پرادھنیا ایک کھانے کا چمچہ لیمن کے چلکے ایک چاہ کا چمچہ لیمن کا رس ایک کھانے کا چمچہ پسی لال میرچ آدھا چاہ کا چمچہ کالی میرچ آدھا چاہ کا چمچہ چلی ساس ایک چاہ کا چمچہ نمک آدھا چاہ کا چمچہ سیخ کباب ایک پاکٹ چھوٹی پیاز ایک ادھا دہی ایک کپ ترکیب مکھن گرم کر کے پسی لال مرچ کالے مرچ چلی سوس نمک پیاز اور لیمون کا رس مکس کریں پھر اسے چولے سے اتار کر ایک برتن میں ڈال دیں اب دہی بھٹے کے دانے ابلہ پاستہ اور سیخ کباب ڈال کر مکس کر لیں آخر میں ہرا دنیا اور لیمون کے چھلکے شامل کر کے صرف کریں مکھن گرم کر کے پسی لال مرچ کالے مرچ چلی سوس نمک پیاز اور لیمون کا رس مکس کریں پھر اسے چولے سے اتار کر ایک برتن میں ڈال دیں اب دہی بھٹے کے دانے ابلہ پاستہ اور سیخ کباب ڈال کر مکس کر لیں آخر میں ہرا دنیا اور لیمون کے چھلکے شامل کر کے صرف کریں جی تو ویلکم بیک برک سے واپس آگے ہیں یہاں پر ہم نے ڈال دیا ہے میں ابھی آپ کو دہ دی چلی سوس رہ گیا تھا چلی سوس اس کے بعد سوئے سوس باقی بٹر لال مرچ نمک وغیرہ سب میں نے اس میں ڈال دی پاستہ ڈال دیا بوائل کیوئے یہاں پر میں نے ڈال دی سوری بوائل پاستہ تھا ساتھ میں میں نے جو مون سلوہ کے لیے تھے کباب ان کو فرائی کیا وہ ڈال دیا سوئی کارن ڈال دیا ساری چیزیں اس میں مکس کر رہے ہیں اب یہ جا رہا ہے یہاں پر ہمارے پاس جو رکھا ہے خوبصورت سا باول اس کے اندر اوپر ہرا دنیا اور تھوڑے سے لیمن کے میں نے ڈال دینے ہیں یہاں پر جو اس کو لیمن کے جو کہتے ہیں لیمن رینز وہ ڈال دوں گے چلیں جی یہ مزیدار سا سالٹ ہو گیا تیار چٹ پٹ چٹ پٹا اور ہیلتی اس لئے لال میرچ وغیرہ بھی میں نے ڈال دیا آپ کے سامنے بٹر کے ساتھ اچھا جی اب اس کے اندر تھوڑا سا ہرا دنیا زیادہ نیوت تھوڑا سا اوکے باقی اس کے اندر آگے یہ لیمون کے چھل کے چلیں جی زبردستہ ہمارا مزیدار سا سالٹ بھی تیار ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ جا رہا ہے وہاں پر بسم اللہ رمانے رہی بڑا نازک سا خوبصورت سا باول ہے یہ ہمارا سے یہاں رکھ دیتے ہیں صحیح ہے اس کی سیٹنگ سیٹنگ سیئے ہے تو چلیں جی ساری ریسپیز تیار ہو چکی ہے مزیدار اب یہ کہ جب شو ریپیٹ ہوگا تو ایک دفعہ دوبارہ آپ دیکھ لیجے گا اور ٹائم بالکل موقع گیا اب چاہتے ہیں اجازت کل ملاقات ہوگی مزیدار نگ ریسپیز سب سو تک مجھے اور میٹیم دو جا دیجئے گا اور دعا میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ جی اسلام علیکم مزیدار نگ ریسپیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور وہاں سے ڈیروں ریسپیز لیجئے گا